بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں آپ کا اوزد آپ کا مذبان سید جاپرشاہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سید جاپرشاہ وی ٹاپ پر اس وقت ہم موجود ہیں ایڈوانس کلینک میں جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا سٹیٹس میں کہ آج ہم ہمارا وی لاغ ہوگا سکن ریلیٹڈ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ساید نومانشاہ سکن سپیشلیسٹ اینڈ ایس تیٹک ڈاکٹر بھر صاحب ہم آپ کو اس لگرام میں پشاہمدید کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے تو شروع کرتے ہیں کہ ملازمہ سر ملازمہ کیا ہوتا ہے ہمارے نیو جنریشن میں خاص کر لڑکیا اور لڑکیا اس پر زیادہ نکلتے ہیں اس کا علاج کیا ہے اس کی پروینٹیشن کیا ہے سب سے پہلے ملازمہ کا اگر ہم لوگ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں کہ ملازمہ ہے کیا ملازمہ ایک چیز سے بنتا ہے یا جو خاص کرتا ہے وہ میلانین ہے میلانین ہماری سکن کا ایک طرح سے سیل ہے ایک طرح سے پارٹ ہے صحیح ہے ایک طرح سے پیگمنٹ ہے ڈارٹ کلر کا اس میں دو ٹائپ کے آتے ہیں ایو میلانین اور پیو میلانین ایک جو ہے وہ براؤن ہے ایک جو ہے وہ ڈارٹ بلیک ہے یہ اصل میں ہمارے سکن میں ہوتے ہیں جو لوگ جس طرح سے ہم کہتے ہیں گندرمی کلر ان لوگوں میں سکن کے اندر ہوتے ہیں اور جو اپریکان ہوتے ہیں ان کے سکن میں اوورال اوپر بھی ہوتے ہیں اندر بھی ہوتے ہیں اور جو آسٹریلین اور یورپین والارہ ہوتے ہیں جن کی سکن بلکل فیر ہوتی ہے اس میں خم ہوتے ہیں تو ہمارے سکن میں اللہ تعالیٰ نے میلانین کو رکھا ہوا ہے اس دے کہ ہمارے سکن میں پینیٹریٹ ہوکے ہمیں سکن کینسر خاز نہ کریں جس طرح سے آج کل آپ آسٹریلیا میں دیکھ رہے ہیں سکن کینسر کافی زیادہ ہیں ان کے سکن میں میلانین کھم ہے اس کی وجہ سے وہ میلانین رکھ نہیں پا رہا ہے دوسری بات جو آپ نے کی کہ آج کل ہمارے جنگ جنریشن پر کیوں زیادہ ملازمہ نکل رہا ہے فی میلز میں میلز میں اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جو لائٹننگ برائٹننگ اور وائٹننگ کے جو کریمز وغیرہ ہی ایس کر رہے ہیں حالانکہ ہم مطلب ہمارے ایک طرح سے مائنڈ سیٹ میں یہ بنا ہے کہ گورا رانگ یا سپید رانگ جو ہے وہ سپیریئر ہیں تو ہم لوگ احساس کمتری کے شکار ہو گیا حالانکہ ہماری اچھی خاصی سکن ہوتی ہے خوبصورت نیچرل کلر ہوتی ہے بلکل ہم لوگ لائٹننگ برائٹننگ کے کریمز وغیرہ یوز کرتے ہیں پھر وہ اس طرح سے یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ پلانے نے کہا پلانے نے یہ کریم یوز کیا تو ہم بھی یوز کرتے ہیں تو وہ کریم جو یوز کرتے ہیں اکثر جو ہمارے یہاں جریکنگ اور برائٹننگ کریمز ہیں اس میں سٹرنائیڈ اور مرکری کافی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اور جو خاص کر جو کاسمیٹک کریمیں ہیں اس میں تو بہت زیادہ ہے اسی برمیانہ چاہتا ہے خاص کر یہ کاسمیٹک کی اپنے بات کی میں نے ایک عام کامن آدمی کی میں نے کہا اس کی سوال میں آپ سے پوچھوں سر جو انہیں یہ ڈپیڈنس نہیں کہ کاسمیٹکس پروڈک کیا ہے اور ڈرمٹالوجی پروڈک کیا ہے وہ جو یوز کرتے ہیں آج کل میں نے ایک دن ایک ایف ایم سن رہا تھا تو اس پر بقاعدہ اس کی تشہیر ہو رہی تھی کہ آپ یہ کریم خری لیں سات دن اور چار پانچ دن میں آپ گورے ہو جائیں گے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جو کاسمیٹک بلیش کریم ہوگی اس وقت یہ لوگی یوز کرتے ہیں بہت سارے برانز ہیں جو ہمارے میڈیکیٹڈ کریم میں بھی ایسے برانز ہیں جو کاسمیٹک سے بھی آگے بڑھ کر رہے ہیں اسٹیرائیٹ مرکری وغیرہ اور وہ شارٹ کٹ اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں جو ہے یہ ری سرفیسن کرتے ہیں سکن کا جو سپرپیشل ٹاپ لیئر ہوتا ہے اس کو سارٹم کورنیم کہتے ہیں وہ پلاسٹک ٹائپ کا کھوار ہوتا ہے مین وقتی طور پر تو آپ چہرہ گورا بھی بنا دیتے ہیں اور وہ ری سرفیس کرتے ہیں جس طرح سے آپ روٹ پر گسیٹ سکن گسیرتی ہے جب وہ کرش ہوتی ہے کرش انجری وغیرہ ہوتے ہیں اس میں سکن پھنک ٹائپ کا نظر آتا ہے سیم فیس بھی اسی طرح سے ری سرفیس ہوتی ہے جس طرح سے روٹ پر ہم لوگ کرش ہوتے ہیں اسی طرح سے ری سرفیس ہوتی ہے تو وہ پھنک نظر آتا ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وائٹ سا ہو گیا ہے لیکن جب وہ کریم بند کرتے ہیں تو وہ ڈارک بلک ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ ری سرفیسنگ خاص کر لائٹنگ کریمز یوز کرتے ہیں پہلے تو لائٹنگ کریم ڈاکٹر کے اس کے بغیر یوز نہیں کرنی چاہیے دوسرا اگر ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سامبلاک ایسا ہے جیسے ہم لوگ ایسا مثال تو دینا نہیں چاہیے لیکن فرض نماز کی طرح ہے کہ آپ سامبلاک دن کو کم سے کم چار پانچ مرتبہ یوز کریں گے لائٹنگ کریم کے ساتھ کیونکہ وہ آلپا ہیڈروکسی ایسیڈ سے بنے ہوتے ہیں لائٹنگ کریم تو ان کے لئے سامبلاک یوز کرنا لازمی ہوتا ہے تو جب ری سرفیسنگ ہو جاتی ہے تو جب اوپر والا کور اتر جاتا ہے تو پھر سکن جو ہے وہ الٹرا وایلٹ ریز کے لئے پرون ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جب الٹرا وایلٹ ریز ان پر لگتی ہے اب سارٹم کورنیم نہیں یہ کہ ان کو سٹاپ کرے تو جو ہمارے سکن کے میلانین ہے اندر وہ اوپر آ جاتے ہیں ہمارے سکن کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے الٹرا وایلٹ ریز سے تاکہ الٹرا وایلٹ ریز نیچے میں چلا جائے اور وہ سکن کینسر خاز نہ کرے تو اس کی وجہ سے وہ میلانین اوپر آ جاتے ہیں میلانین جب اوپر آ جاتے ہیں تو ہمیں درت وغیرہ کچھ نہیں ہونا ہے لیکن ایستیٹکلی بہت برے لگتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کسی کو ایک دفعہ سے ملازمہ ہو جاتا ہے تو اس نے پھر لائف ٹائم کے لئے کچھ میجرز جو ہے وہ لینے ہوتے ہیں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اکثر پیشنٹ تھوڑا بہت ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں اس ٹائم ٹیک ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ میں جب تک دوائی لے رہا تھا یا کریم یوز کر رہا تھا ٹیک تھا جب کریم بند کر دیا تو دوبارہ وہ آگئے تو اس کے لئے لائٹننگ ٹیم جو بھی یوز کرتے ہیں پہلے تو میڈیکیٹیڈ یوز کر لے اور کوشش کریں کہ اس کا آپ کو بتاؤ کہ اس میں سٹرائیڈ اور مرکری نہ ہو اور سیکنڈلی اس کے ساتھ سمبلاک لازمی یوز کریں مطلب سکن کے پروڈکشن کے لئے سکن کا خیال لکھنے کے لئے سمبلاک یوز کرنا سمبلاک یوز کرنا انتہائی لازمی ہے دوسری بات جو آج کل ہماری نیو جنریشن ہے جو دانی نکل آتے ہیں جو ہم اس سے کہتے ہیں اپنے دانی نکل آتے ہیں چہرے پر ان کے سپورٹ بعد میں افٹر ٹریٹمنٹ کے بعد بھی داو دبے برنی جاتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ زور دانے ہیں یہ جوانی کے دانے ہیں جب جوانی یا زوڑا سا عمر کے ساتھ یہ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں ہماری یہی کنسپٹ ہوتی ہے کہ یہ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں حالانکہ ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کروانا ہوتا ہے اگر یہ خود ٹھیک تو ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے سال دانا خود ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنا سکار چھوڑ دیتا ہے اسی طرح یہ اکنی بھی اگر ٹھائم گی ٹریٹ نہ کیے جائیں تو یہ اپنے سکار وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں ہم سمجھ رہے ہوتے کہ یہ تو مطلب زور دانے ہیں عمر کے ساتھ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اس کے نشان پر نہیں چلے جاتے ہیں اس کی نشان پر رہ جاتے ہیں سکین کے اوپروں میں آخر میں جو پیغام ہے آپ نے اپنے ویورز کو دینا چاہتے ہیں خاص کر سکین کے حالے اسی پریونشن کے حالے کے بارے کیسے خود کو بچائے سکتے ہیں خاص کر اس موسم میں اہم طور پر پیشنٹس کو چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ سم لاکھ فیس واش اور موسٹرائزر ڈیلی اپنے روٹین میں انکلیوڈ کر لیں سپیشلی جو پی میل میکاپ پانڈیشن وغیرہ جو چیزیں یوز کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ رات کو اچھی طرح سے فیس واش کر لیں تاکہ پورز جو ہے وہ بلکل کلین آؤٹ ہوں اس میں کچھ رہنے جائے جس سے بعد میں اکنی ہو یا آپ کے فیس پر ملازمہ ہو یا کوئی اور ایشو ہو تو دن میں کم سے کم تین چار مرتبہ سم لاکھ یوز کر لیں فیس واش یوز کر لیں دن میں دو مرتبہ صبح و شام اور موسٹرائزر رات کو تو سپیشلی یوز کر لیں یہ چیزیں جب آپ یوز کریں گے تو آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس یا کوئی آپ کو ملازمہ ایکنی وغیرہ یہ ایشوز نہ ہونے کے براہ کروں گے شکریہ 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 تو یہ تھی آج ہمارے مہمان سید نومان شاہ صاحب امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ نئی ویلوگ پسند آئی ہوگی تو مزید نئی ویلوگ دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو کینڈلی آپ سبسکراب کیجئے لائک کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پسند کیجئے بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ